یہ جو ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے بلاول بھٹو زہداری صاحب جو ہیں ان کی امریکہ کے جو وزیر خارجہ کہلے سیکٹری آف سٹیٹ جیسے کہیں گے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون اور ہے جس کا فائدہ عاموماً ہم اسوسیئٹ کرتے ہیں ایسے چیزوں میں اتنے میجر ڈیویلپمنٹس میں اب پاکستان کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فورن منسٹر واشنگٹن میں ہو اور جب واشنگٹن میں ہو کے ملاقات نہیں ہو رہی اور کیا ہو رہا ہے کہ صرف ٹیلی فون کی کنورسیشن ہو رہی ہے واشنگٹن میں بلاول بھٹو زہداری صاحب کی اور سیکٹری آف سٹیٹ کی جو ملاقات نہیں ہوئی صرف ٹیلی فون پر کنورسیشن ہوئی ہے that shows کہ بلاول بھٹو زہداری صاحب جو میرا حیالہ کوئی سات آٹھ دن کے امریکہ کے ٹرپ پہ ہیں وہ پہلے نیو یوک رہے پھر واشنگٹن آئے that shows کہ امریکہ پاکستان لکات ہیں تو بڑے امپورٹنٹ اور چیزیں بھی بہت زیادہ کرنے والی ہیں لیکن میرا خیالہ کیونکہ ستمبر میں آئے تھے بلاول صاحب اور بڑی کمپریہنسیب ملاقات ہوئی تھی سٹریٹیجک ڈائلوگ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی گو کہ اس طرح کی پاکستان کی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں transactional relationship اور بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں لیکن سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنگن کا نہ ملنا اس چیز کی ثبوت لگتا ہے کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ there is nothing to talk آپ دوبارہ آگئے ہیں کیا بات کرنی ہے جو آپ آگئے ہیں ایسا کیا ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں خدا کیلئے ایک سٹیٹمنٹ دے اور کہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا اور معافی مانگے کہ ہمارے سسٹم اتنا برا تھا اور جس کو اگر پتا تھا اوف اس کے بارے میں میں کیا کر سکتا ہوں سمپل سی بات ہے اگر آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا study کر سکیں یکرائن کے جو صدر ہیں کیا نام ہے ان کا زیلینسکی سکاب اور وہ دیکھیں آپ کے he is here وہ آئے ہوئے ہیں ادھر امریکہ میں اور زیلینسکی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ہی دن کے اندر بیسکلی وہ سپیشل چارٹر میں رہا جاز پہ ہیں امریکنز نہیں بھیجائے اور چوبیس گھنٹے کے اندر وہ امریکی صدر کو بھی ملے ہیں انہوں نے کانگرس میں بھی خطاب کی ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس سے بھی ملے ہیں وہ کانگرس میں نے جیسے کہا ادھر بھی ہو گئے ہیں وہ جو ہے وہ انہوں نے ہر ایک سے ملاقات کر لی ہے بھٹو صاحب یہاں دس دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ کوئی وائٹ آگس میں ملاقات ہے میرا ہیلہ کانگرس میں وہ گئے ہیں جگہ پہ اور باقی وہ تینگ ٹینکس میں جو ہے وہ اپنا جس سے کہہ رہے ہیں ٹائم گزار رہے ہیں تینگ ٹینکس میں جا کے اور کوئیسنز بھی کوئی لمبے چوڑے وہ نہیں لیتے ٹھیک ہے جناب اور کوئیسنز ذاری بات ہے اب یہ ہوتا ہے دھر ہوتا ہے کہ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اچھے اکیڈیمک کوئیسن کرتے ہیں لیکن کوئیسن بھی لارجلی وہ نہیں لیتے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ خوف ہے کیونکہ میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فورن منسٹر بلاول بھٹو جو ہیں وہ جب سے فورن منسٹر بھرے ہیں ہیز آن دہ ٹریبل آپ ان کا ٹریبل لوگ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ پاکستان کم ہی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی وہ ٹریبل زیادہ کرتے ہیں دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہو رہا کہ وہ اپنی سی وی مضبوط کر رہے ہیں کئی لوگ واشنگٹن میں ہم ان سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دراصل بیسی کے لیے آپ نے آپ کو ایسے فورن ایسے ابھی تو وہ فورن منسٹر بر نیکس ٹیم ایسے پرائیم منسٹر کے طور پر پچھ کرنے جو آئے ہوئے تھے اور ایک ہی چھے آٹھ مہینے کے اندر تین دفعہ امریکہ آنا اور اتنے لمبے لمبے ٹائم کے لیے امریکہ آنا اور ایسے یہی پہ آکے ٹھیک ہے رہنا ملکہ that is something which is very 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 important جبکہ زیلنسکی جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اب ذاری بات ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ذاری بات ہے زیلنسکی is the president one second امریکہ جو ہے اس نے تقریباً پنتالیس ایرپ ڈالر جو ہے لگا دی ہے وہاں پہ i think if i'm not wrong اس سے بھی زیادہ 50 billion ڈالر کی آپ یہ کہہ لے صرف اسی سال ٹھیک ہے جی جس میں کچھ i think 23 billion ڈالر جو ہے وہ military اور اس طرح کی چیزوں میں ہیں so آپ imagine کہہ لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ امریکہ کی نظر میں اس وقت یوکرائن کی ویلیو امریکہ کی نظر میں پاکستان کی ویلیو نہیں یہ بات ختم ہو گئی پاکستان کی پاکستان کی ویلیو جو تھی that was only for Afghanistan اور وہ Afghanistan جو ہے وہ راستے میں کوئی نہیں ہے ہی نہیں ایک وقت تھا کہ وہ ہمیں تو وہ آج انہوں نے یوکرائن کو blank check دے رہے ہیں ٹھیک ہے جناب امریکہ کی public taxpards منی جو ہے وہ یوکرائن کے لیے جا رہی ہے پاکستان کے لیے نہیں جا رہی اور پاکستان آپ دیکھیں نا floodز آئے ہوئے ہمارے foreign minister صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں نا ہمارے floodز آئے ہوئے ہمیں پیسے چاہیے ہمیں development کرنی ہے یہ floods بہت بڑے تھے یہ ہمارے control سے باہر تھے ہمیں پیسہ چاہیے بالکل پیسہ چاہیے لیکن پیسہ آپ کو ذاری بات ہے یہ تو نہیں پوری دنیا میں travel کرنے سے تو پیسہ کٹھا نہیں ہوگا پیسہ تو گھر سے کٹھا ہونا ہے امداد اور support اور یہ چیزیں جب آپ لینے جاتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے وہ is a young foreign minister ان کو تو ابھی پیسے مانگنے والے mission پر چلنے ہی نہیں چاہیے اب یہ بندہ جو 35 سال if I'm not wrong ان کی اتنی عمر ہے اور ابھی سے وہ مانگنے چل پڑے ابھی تو بڑی لمبی عمر ہے بھٹو صاحب کی وہ کب تک یہ اپنا جو یہ گردان ہے مانگنے والی شروع کرتے رہیں گے آگے اور انہیں حکومت میں عزیز وزیراعظم بھی مانگنے جانا ہے یہ بڑی یہ تکلیف دے عمل ہے ہمارے لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کا foreign minister یا آپ کے ملک کا جو prime minister ہے وہ دنیا میں جہاں جا رہا ہے وہ پیسے مانگنے چل پڑا اس کو پتا ہے یار میں مانگ رہا ہوں آپ دیکھیں ہیں کہ یہ کہاں زلنسکی اتنا ایک دن کے لیے آیا اور کر کے چلا گیا اس نے جناب proper shoot shoot بھی نہیں پہنا ہوا تھا بلاول صاحب جو ہیں ان کو ذریبات ہے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات سے سوراد یہ ہے کہ ان کی ملاقات foreign minister سے secretary of state سے نہ ہونا that that makes the case اس نے ساری آپ کو story جو ہے وہ آپ کو story پتا چل گئی ہے اور ورڈ بینک کے لوگوں سے ملاقات کی that is good پاکستان کا case لڑنا اچھا ہے پاکستانی experts سے ملنا اور ان لوگوں سے ملنا that is wonderful لیکن at the end of the day یہ ساری چیزیں جو ہیں they are not جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی that don't make a case for پاکستان یہ پاکستان کے لیے کوئی لمبا چھوڑا case نہیں وہ بناتے کہ ہاں جی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کس طرح کی چیزیں ہیں لیکن important ہمارے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو جو leadership ہے وہ اگر US aid میں جا کے مل رہی ہے وہ کانگریس میں چلے ہیں لینڈ سے گرام کو مل لیا یا سینیٹر جو ہیں وہ منڈیز کو مل لیا اور کچھ لوگوں کو انہوں نے مل لیا that makes the case کہ ٹھیک آئے ہوئے لیکن وہ جو اس چھوٹی سی چیز تو یہ آن لین بھی کر سکتے تھے اگر that was the only thing ٹھیک ہے جی اور کیونکہ اگر یہ صرف یہ بات کرنی تھی کہ جی ٹیلی فون پہ سیکٹری آف بلنکن سے بات کرنی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ thank you very much for the 97 million which has given infrastructure کے لیے rebuilding کے لیے obviously Americans صرف یہ تو نہیں Americans وہ بڑی لمبی چھوڑی پاکسان کی مدد شروع سے کر رہے ہیں اور لیکن at the end of the day that is not what we want what we want is trade and business اور جب بلاول صاحب سے پوچھا کہتے تھے کہ ہم trade اور business کی بات کرنے آئے ہیں ہم کاروبار کی بات کرنے آئے ہیں تو ان سے سوال پوچھے گئے کہ بھئی آپ تو trade and کاروبار کی بات کریں لیکن گھر میں جو ٹی ٹی پی والے آئے ہوں ہیں وہ تو back home this is all ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان جو ہے وہ اس نے کنٹرول کیا تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے and he was all silent he will not speak on that simply وہ position نہ تو وہ parliamentary oversight ہوا صرف بتانے کے لیے ہم سے بھی بات کریں یا ہمیں بھی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے جب foreign minister بلاول بھٹو جب opposition میں ہوتے تو زیادہ assert کیا کرتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کو on board لیں بلکہ میں تو سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ جتنا زیادہ گلوبلی ٹریول کرتے ہیں کیا آپ پاکستان کی ٹریول کی آپ یورپ گئے پیش 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 گئے ہیں لیکن unfortunately وہاں پہ opposition ہی کوئی نہیں بیٹھ ہو کس کو بتائیں